جیسا کہ پچھلے ویڈیو میں بتایا جا چکا ہے کہ الیکٹرونک میڈیا وہ میڈیا ہے جس میں بجلی کے استعمال سے خبروں کو پہنچانے کا کام کیا جاتا ہے اسے ہم دو حصوں میں باٹھ سکتے ہیں پہلا حصہ جس میں صرف سنا جا سکتا ہے جیسے مثال کے طور پر ریڈیو، ٹیلی فون اور وائرلیس وغیرہ دوسرے حصے میں جس میں سنا بھی اور دیکھا بھی جا سکتا ہے مثال کے طور پر ٹیلی ویزن وغیرہ اور اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے موبائل اور کمپیٹر میں بھی دیکھ سکتے ہیں تو چلیے اس کی شروعات کے بارے میں جانتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجی اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اس کی شروعات ٹیلی گراف، ٹیلی فون اور وائرلیس سے ہوئی اس کے بعد فوٹوگرافی سے فلم، سنیما اور ٹی وی کی شروعات ہوئی اور آج الیکٹرونک میڈیا ترقی کر کے موبائل، کمپیوٹر، انٹرنیٹ اور بہنسی چیزیں اس میں شامل ہو گئی ہیں الیکٹرونک میڈیا کے شروعات کا سہرہ سامویل بی مورسے کے سر جاتا ہے انہوں نے اپنے دوست الفریڈ ویل کے ساتھ مل کر چوبیس میں اٹھارہ سو چووالیس کو واشنگٹن سے ورلٹی مورپ میسج بھیج کر ٹیلی گرافی شروعات کی اس کے بعد سائنس دانوں نے ہو بہو آواز ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے کی کوشش میں لگے اور اسکوٹ لینڈ کے گراہم دیل نامی شخص نے اٹھارہ سو چیتر میں ٹیلی فون ایجاد کیا اس کے بعد وائرلیس کے سلسلے میں کوشش شروع ہوئی یعنی جس میں وائر یعنی تار نہ ہو پھر میکسویل نے وائرلیس کی بات رکھی اور اٹلی کے اکیس سالانوں جوان شخص نے جس کا نام گوگلی ایل مو مارکونی تھا اس نے بیجنس کے ارادے سے کوشش کی اور وہ وائرلیس ایجاد کرنے میں کامیابی ہو گئے یہاں سے الیکٹرونک دنیا میں جو ترقی شروع ہوئی تو دن دگنے راج جگلی اس کا سلسلہ بڑھتا ہی چلا گیا انیس سو چھے میں فیسنڈن نامی شخص نے برناٹ روک نامی تجرباتی اسٹیشن سے کرسمس کے موقع پر پروگرام پیش کر کے اس کی شروعات کی پھر لیڈی فوریس نے نیو یورک کے میٹرو اسٹیشن سے انیس سو جس میں پروگرام پیش کیا اور امریکہ نے انیس سو بیس میں کے ڈی کے اے کے نام سے پہلا ریڈیو اسٹیشن کا آغاز کیا اس کے بعد اس قدر تیزی سے ترقی کا سلسلہ شروع ہوا کہ صرف امریکہ میں انیس سو بیس سے انیس سو پچیس تک میں پانس سو اسی ریڈیو اسٹیشن پروڈکاس ہونے لگے پھر برطانیہ میں بی بی سی قائم کیا گیا اس طرح ریڈیو نے پوری دنیا میں ان خلاف تیدا کر دیا دوستو اگر آپ کو ہماری باتی اچھا لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے